سو میں اپنی ورلڈ کپ کی سکوارڈ لے کے آیا ہوں اور یہ پندرہ کھلاڑی ہیں جو پاکستان کو میچز جتائیں گے ورلڈ کپ بھی جتائیں گے یہ ہیں پندرہ امام الحق فخر زمان بابر آزم حارس سحیل محمد حفیظ سفراز احمد آصف علی اماد وسیم شاداب خان حسن علی شاہین شاہ افریدی عابد علی رزوان احمد جنید خان اور محمد عامر ایک دو بڑی امیشنز ہیں چلیں سیلیکشن ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ کلیریٹی لاتے ہیں کہ کس وجہ سے دو ایک پلیئرز جو ہیں وہ سیلیکٹ نہیں کیے میں نے اپنی پندرہ کی سکوارڈ میں اور دو ایک پلیئرز کو سیلیکٹ کیا ہے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی کی کیونکہ کئیوں کے لیے یہ سپرائز ہوں گے شاہد سیلیکشن کمیٹی ان کو سیلیکٹ نہ کرے کیونکہ وہ سیف کھلیں گے اور شاہد شوہ ملک کو لے جائیں میری کتاب میں یہ سیف کھلنے کا موقع نہیں ہے یہاں پہ آپ نے ایک ایسے پلیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے جو پار ہٹنگ اچھی کر سکتا ہے اور اس وقت پاکستان میں آصف علی سے بہتر اور کلینسٹ بڑی شاٹ کو انہیں کھلتا ہے سیدھی ہٹ لگاتے ہیں چوکے چھکے لگاتے ہیں آپ کو پار ہٹنگ کا آپشن دیتے ہیں چھے اور ساتھ نمبر کے اوپر اور یہ وہ رول نبھا سکتے ہیں جو انزمام علاق ہمارے چیف سیلیکٹر نے نبھایا تھا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں دو ایک میچز انہوں نے اپنی بہترین سٹرانگ ہٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو جتایا تھے اور آصف علی آپ کے وہ ایکس فیکٹر ہے اسی وجہ سے میں ان کو سیلیکٹ کیا ہے اہیڈ آف شویب ملک شویب ملک اور حفیظ دو آپ کے سینتیس یا تھکتیس سال کے پ دونوں میں اور شاید سیلیکشن کمیٹی ان دونوں کو سیلیکٹ کرے مگر میری کتاب میں اس وقت سیفٹی ویال جو ہے اس کے بیس نہیں بنانا چاہیے سیلیکشن کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پار ہٹنگ کے لیے کونسی بیس چویس ہے چھے نمبر کے اوپر اور میرے کتاب میں وہ آصف علی ہے شویب ملک کا ریکارڈ انگلینڈ میں اچھا نہیں ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دو سینتیس سال یا دو اٹھتیس سال کے پلیئرز لے کے جائیں اگر تو ان میں آپ آپ کو ایکسپیرنس تو مل جائے گا مگر ریفلیکس سلو ہے اور آپ دو کے بجائے ایک ہی سے چانس لے سکتے ہیں دو جو ہیں وہ آپ اپنی سیچویشن کو اور سیلیکشن کو کمپرمائز کر دیں گے اور ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں آپ کو روتلس ہونا پڑے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو پار ہٹنگ میں جو پاکستان میں بیس بڑی شاٹ کھیلتا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ ریپوٹیشن پہ جانا ہے اور سیف کھیلنا ہے اس کے بعد میں نے رزوان رزوان کو بھی سیلیکٹ کیا رزوان جو ہیں وہ ڈومیسٹک ٹرکٹ میں بہت اچھا کھیل رہے ہیں بڑی دیر سے اچھا کھیل رہے ہیں اور اسٹریلیا کے خلاف بھی ان کی پرفارمنس ون ڈیس میں بہت اچھی تھی اور ایکسٹر کیپر بھی آپ کھلا سکتے ہیں مگر افسوس کی بات دیکھیں آپ کہ مجھے ایک وکٹ کیپر کو از ایسپیشلس بیٹس میں لے کے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ جتنا بھی ٹیلنٹ ابھی تک دکھا ہے پاکستان میں اس میں کوئی ایسا بل لے باز نہیں ہیں جو کہ سٹریٹ اووے وک کر جائیں پاکستان کی ورلڈ کپ کی سکوارڈ میں سو سارا لینا پڑے گا ہمیں رزوان کا اور ان کی فارم کا اور جو یہ تیبل پر لے کے آتے ہیں سنگلز بہت اچھے نکالتے ہیں سو اگر پار ہٹنگ کمزور ہے تو پھر سنگلز میں یہ ساتھ آٹھ رنز جو ہیں یہ آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں تو میں نے اسی لیے ان کو سلک بھی کیا ہے آبید علی کو سلک کیا ہے اس لیے کہ ان کا بھی سی وی بڑا سٹرانگ ہے ڈومیسٹ سو کیا ہے آبید علی کی بیس چیز یہ ہے کہ ان کی ٹکنیک ٹھیک ٹاک ہے اور انگلش کنڈیشنز میں موونگ بال کے خلاف یہ بری پرفارمنس نہیں دکھائیں گے کیونکہ بال کو لیٹ کھیلتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ان کی کوئی ٹرگر مومنٹ نہیں ہے پہلے سے آگے نہیں چلے جاتے یا بیک این ایک روس نہیں چلے جاتے کریس پہ کھڑے رہتے ہیں اور اب اپنی لینکھ خود بناتے ہیں اور بولر جو ہے وہ ان کے خلاف لینکھ دوننے میں ان کو خاصی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ بول کو لیٹ کھیلتے ہیں اپنی گیم کا اندازہ آیا ہے ان کے پاس گیم پلان ہے ایک دفعہ سٹارٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کے سٹارٹ کو کچھ اچھا کنورٹ کرتے ہیں اور میری ٹیم میں تو وہ ہیں اس لیے کہ اس میں پوٹنشل ہے اور پاکستان کو ایک چانس لینا پڑے گا آبید علی کے ساتھ خاص طور پر جس طرح سے فخر آج کل بیٹنگ کر رہے ہیں ان کا بلہ ترچہ آ رہے ہیں آف سائٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو یوس نہیں کرتے ہیں فخر اور ان پر پریشر پڑے گا اور پریشر س سبھالنے والے آپ کے پاس تھرڈ اوپنر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آبید علی ہوں گے کیونکہ ان کی گیم میں اتنی پختگی ہے اور ٹکنیک بھی ٹھیک ٹھاک ہے کہ یہ آپ کو اچھے سٹارٹس دے سکتے ہیں اور پھر ان کی باڈی لینگوچ بڑی اچھی تھی جو انہوں نے سوکیا تھا پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ گئے اور کہیں نربس نہیں دیکھے تو یہ میری ٹیم کا حصہ ہے پھر فہم اشرف کو میں نے نہیں رکھا اس لیے کہ فہم اشرف بہت رنز دے رہے ہیں آج کل اور ان کا رول بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے کیا ان کا رول ہے حسن علی کی طرح وکٹس لینا یا ان کا رول ہے گوڈ لنک پہ بال کرنا کس خاص ویرائیٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس اور جب حسن علی اور فہم اشرف اکٹھے بالنگ کرتے ہیں حسن علی بھی آج کل ایکسپنسیو ہوئے ہوئے ہیں تو جو گیم ہے وہ کپتان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یہ دونوں بہت رنز دے دیتے ہیں سو میں حسن علی کو پک کروں گا اور فہم اشرف کیونکہ ان کی بیٹنگ بھی اس حساب سے انپرو پاکستان میں سب سے اچھی بیرییشنز کرتے ہیں وہ اور کہیں اگر لاتھی چارج ہو رہا ہو تو آپ جنید کو بال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویرائیٹی بہت ہے سلو بمپر سے لے کے سلو یورکر وائیڈ یورکر اور ٹیمپرمنٹلی سٹرونگ ہیں اور انگلش کنڈیشنز کو ان کو خوبی اندازہ بھی ہے اس لیے کہ کاؤنٹر کرتے رہے ہیں وہ سو میں ان کو پک کروں گا اور مجھے بھروسہ اس بات پہ ہے کہ یہ کپتان کو کنٹرول دیں گے باقی محمد آمر کے اوپر تھ نور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واحد بولر ہے جو ان سب بولر سے زیادہ سکل فول ہے نئے بول کے ساتھ ان کی رسک پوزیشن جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے کیونکہ رائیٹ ہینڈرز کو اتنا گین اندر نہیں آرہا فٹنس کا ان کو مسئلہ ہے یہاں سے بھی مسئلہ ہے تھوڑے سے بجھے بجھے ہیں تھوڑے سے لو ہیں اس لیے کہ ریگلر پلائنگ الیون سے جب آپ ٹویلتھ من بننا شروع ہو جائیں تو پھر آپ پر پریشر پڑ جاتا ہے اور انہوں نے کچھ خاص کام نہیں کی کیا کہ یہ ٹویلتھ من سے دوبارہ پلائنگ الیون میں آج ہے انہوں نے تھنک ٹینک کو زیادہ امپریس نہیں کیا تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا ہے مگر میں پھر بھی آؤٹسائیڈ چانس لوں گا اور محمد آمر کو انکلوڈ کروں گا اس لیے کہ بڑے میچ کے یہ بڑے پلائر ابھی بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مقابلہ کس سے ہونے والا ہے بھارت سے ہونے والا ہے اور بھارت کے خلاف آپ کو ایک ایسے بولر کی ضرورت ہے جو نئے وال سے گین کو اندر لائے اور اور وہی سے باہر نکال دے کیونکہ آپ کو جب تک وکٹس نہیں ملیں گی نئے وال پہ آپ ورلڈ کپ ملچے پرفارمنس دے نہیں سکیں گے اور جتنے بھی بولرز ہیں پیس بولرز سب سے زیادہ پورٹنٹ فورس نئے وال پہ وکٹس نہیں ملیں گے